السلام علیکم فرنڈز میں ہوں مشہ ویلکم ٹو گارڈننگ سون آج ہم لگا رہے ہیں خجور کا پودا کس طرح آپ بھی خجور کے درخت کو لگا سکتے ہیں اس میں کون سی خاد استعمال ہوتی ہے خجور کو کس موسم میں لگانا چاہیے سب شیئر کروں گی میں آج کی ویڈیو میں چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کی نوٹیفیکیشن کو پریس کر لیں ویڈیو کو فرنڈ اور فیملی کے ساتھ لائک اور شیئر ضرور کریں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ڈیٹ پام کی ٹری کو اگانے کے لیے میں نے ایک اس طرح کی ایک اچھی کالٹی کی خجور لی ہے جس کا سیڈ میں نے نکال لیا ہے آپ کوئی سے بھی قسم کی خجور کا سیڈ لے سکتے ہیں اب میں نے ایک پلاسٹک کا پوٹ لیا ہے جو تین بائی تین انچ کا ہے اس کے لیے ہم ایک چھوٹا سا پوٹ لے لیتے ہیں سیڈ سے اگاتے وقت زیادہ بڑے پوٹ کی ضرورت نہیں ہوتی یہ چھوٹے سے پوٹ میں ہی گرو ہو جاتی ہے اب میرے پاس یہ کچھ پتھر ہیں ان کو ہم اس پوٹ کے ہولز کے اوپر رکھ دیتے ہیں تاکہ ہماری سوئل ہے وہ باہر نہ نکلے بول لیں گے جس میں ہم سوئل مکس تیار کریں گے ون کپ پھر کر کارڈن سوئل یہ وہی مٹی ہے جو ہمارے پلوٹس میں ہوتی ہے ہاف کپ سینڈ یہ کنسٹرکشن والی ریت ہے اب ہاف کپ کاؤڈنگ مٹی کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں پوٹ کو ایک انچ تک اوپر سے کھالی رکھنا ہے اب پوٹ کو فل کر لیتے ہیں پوٹ کو سوئل سے بھڑ لیا ہے اب اس کے میڈ میں ایک ہول کر لیتے ہیں جو ہمارے پاس خجور کا سیڈ ہے اس کو ہم اس پوٹ میں جو ہم نے ہول کیا ہے اس میں اس طریقے سے اس کو پرس کر کے اس میں دبا دینا ہے سائیڈوں سے ہی مٹی سے اس طریقے سے کور کر دیتے ہیں اب پوٹ میں پانی دے دیتے ہیں پوٹ کو کسی شیڈی ایریے میں رکھنا ہے جہاں پر ہر وقت چھاؤں رہے جس کی مٹی ہے اس کو بھی آپ نے پانی جو ہے وہ ٹائم سے دیتے رہنا ہے اس کی مٹی کو آپ نے خوشک نہیں ہونے دینا آپ اس کو کسی پودے کے چھاؤں میں بھی رکھ سکتے ہیں تو فرنڈز پچیس دنوں بعد ہمارا خجور کا یہ پودا گروہ ہو گیا ہے یہ خجور کا سیڈ ہارڈ ہوتا ہے اس کو گروہ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے اس کی جو مٹی ہے اس میں ہر وقت نمی بنی رہے تو یہ پودا جو ہے وہ سیڈ میں سے گروہ رہی ہوتا اس کی سوئل کو آپ گیلا رکھیں تو پودا جو ہے وہ اس طریقے سے گروہ ہو جائے گا جب پودا اس کا گروہ ہوتا ہے تو یہ ایک ہی اس طرح سے ایک ہی پتی اس نے اپنی نکالی ہے آہستہ آہستہ اس کی اور بھی پتیاں نکل آئیں گی پودے کو ہر پندرہ دن بعد کاؤڈنک تھوڑی سی اس کے کناروں پر ڈال دیں اسی سے ہی آپ کا پودا بہت اچھے سے گروہ ہوتا رہے گا پودے کی جو روٹس ہیں وہ بھی اب باہر نکلنا شروع ہو گئی ہیں پودے کو پانی دے دیتے ہیں اب ہم اس پودے کو ایک بڑے پوٹ میں ٹرانسپلانٹ بھی کر سکتے ہیں خجور کے پودے کو اگانے کے لیے بیسٹ موسم فروری سے مارچ تک اگست سے سپتمبر تک کا ہے جب تک یہ پودا بڑا نہیں ہو جاتا ہم اس کو ایک شیڈی ایریہ میں ہی رکھیں گے تاکہ یہ پودا اچھے سے گروہ کرتا رہے سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں بیل آئیکن کے نوٹیفکیشن کو پریس کر لیں میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہن سکے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں موسیقی